اس ویڈیو میں آپ کو نینہ آنے کا علاج بتا جائے گا دوستوں یہ بیماری بڑی عمر کے لوگوں میں پائی جاتی ہے اور کچھ جوانوں میں بھی مسئلہ آ جاتا ہے آم کا جوس آم کا جوس بی پی کو کم کر دیتا ہے جس سے انسان کو اچھی دین آنے لگتی ہے سانس کا یوگا روز صبح فجر کے وقت کھلے باپ میں بیٹھ کر آنکھیں بندھ رکھیں اور یک سوئی سوچ رکھ کر سانس کو ناکھ سے لے کر مو سے نکالیں پھر سانس کو روکیں مگر دماغ پر زور نہیں دینا فوراں سانس چھوڑ دیں اس سے دماغ کی ٹینشن کم ہو جاتا ہے عجیب ٹوٹکا دوستو یہ ٹوٹکا شگر کے عمریز کے لیے نہیں ہے اور یہ ٹوٹکا ہر انسان پر وقت نہیں کرتا رات کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے مو میں چیڑی رکھ کر گھومائیں یہ انسان کو پر مبنی ہے وہ کتنا سنسٹیو ہے اگر بے فکر ہے تو اسے ایسی نیند آئے گی جیسے نیند کی دعویٰ خائی ہو موبائل کمپیٹر کا فضول استعمال دوستو کام کاج کے حد تک یہ چیز ٹھیک رہتی ہے کیونکہ آپ کام کاج کرتے وقت اپنا دیان ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں بہت سے لوگ رات کو سوتے وقت موبائل چلاتے ہیں پھر انہیں نیند نہیں آتی رات کو سونے سے ایک گھنٹہ قبل کچھ مجھ چلائیں زندگی کی روٹین دوستو اللہ نے دنیا کا نظام بلکل انسان کے حساب کے مطبق بنائے ہے صبح کام کاج کے لیے رات آرام کے لیے اب اگر آپ اپنی فطرت کے خلاف جائیں گے تو نقصانت بھی آپ کو ملیں گے لوگ رات کو جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں پھر نیند نانک بیماری میں پارے رہتے ہیں جری بوٹی والی فصلوں میں چہل پھیل دوستو جری بوٹی کے پوتے جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر تیز ہوا چلنے سے ان میں سے تازگی نکلتی ہے جو آپ کے دماغ کو فائدہ دیتی ہے ایسی جگہ پر کوئی شخص دیتا ہو تو اسے کبھی نیند کی بیماری نہیں ہو سکتی ویڈیو پسندے لائک کریں سبسکرائب میرے دوستو پر شیئر کریں موسیقی